آج ہم نے آٹے کی پنی تیار کی ہے اپنی کزن کی فرمائش پہ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن آج والی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے آج والی پنی پچھلی پنی سے ڈیفرنٹ بھی ہے ساری قیمتی جڑی بوٹیاں اور اس میں چیزیں ڈلی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی طاقتور ہے بہت زبردست کرکرا ٹیسٹ ہے ان کا اور کس طرح میں رہی ہے کیا جیسے استعمال کی ہیں سب آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنے ہیں تاکہ ساست رہے اور میرا واشتنگ پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ پنیا آپ کو کیسے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آل فور یو ککی اینڈ ملوک کے کچن میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بڑی رنگ برنگی سی چیزیں تو اس کے پیچھے بڑی دلچسپ سے ایک کہانی ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آٹے کی پنیا جو کہ اپنی غزائیت کے اعتبار سے بھی لا جواب تھی اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی سردیوں کی صغات ہے بہت اچھی لگتی ہیں رات کو بستر میں لیٹ کے کھائیں بیٹھ کے کھائیں یا چائے کے ساتھ کھائیں شام کو صبح صبح کھائیں خالی پیٹھ کھائیں ناشتے میں کھائیں صحت کا خزانہ ہے لذت کی بہار ہے جو بھی کہہ لے یعنی کہ بے پناہ فائدوں والی وہ آٹے کی پنی تھی تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری کزن ہے انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو فٹا فٹ مجھے آرڈر جاری کر دیا کہ مجھے یہ پنیاں چاہیے اور بڑی مقدار میں چاہیے تو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تو میں تو بہت ڈرگی اور فورن میں نے اور میں نے بنانا سے شروع کی اور آج کی جو پنیاں ہیں وہ پچھلی پنیاں سے ڈیفرنٹ ہے اس میں مزید کچھ ایسی چیزیں شامل میں نے کی ہیں جو کہ بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں بہت پیاری ویڈیو ہے بہت اچھی ویڈیو ہے اینڈ تک ساتھ رہیے گا تاکہ میرا واشتم بھی پورا ہو لائک کمنٹ شیئر کر کے بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے تو میں انگریڈینز اور پانٹیٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی فیل حال میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے گوند ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھا کپ گوند ہے میرے پاس اور یہ جو ہے نا یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے کڑائی میں تھوڑا سا گھی گرم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس میں کموں بیش تقریباً سوار یا ڈیڑھ کلو گھی لگے گا لیکن ابھی میں نے تھوڑی سی مقدار اس گھی جو ہے نا وہ میں نے کڑائی میں ڈال لی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ گھی جو ہے وہ میں گرم کروں گی گرم کرنے کے بعد جیسے آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ گوند کو یہ دیکھیں اس قسم کی ہوتی ہے یہ گوند ٹھیک ہے نا اور اس کو اس طرح پیسنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کو ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد یہ پھول جائے گی پھولنے کے بعد جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ بلکل کرکری ہو جائے گی بلکل کرسپی ایک دم سے پس جائے گی ہاتھ سے بھی آپ اسے توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہلکا سا جو ہے نا وہ میں نے گھیلیا ہے اور گھی کو گرم کرنے کے بعد گھی کو گھی کو گھول کر دینا ہے دموالا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے جب گوند ہو جائے گا تو پھر میں اس میں گوند ڈالوں گی تاکہ گوند پھول جائے اچھی طرح سے اور اگر آپ تیز کریں گے تو یہ جل جائے گی ٹھیک ہے تو پہلے میں چیک کر دیتی ہوں تھوڑی سی ڈال کے اس میں دیکھئے گا ٹھیک ہے ابھی گھی ہمارا صحیح طریقے سے گرم نہیں ہوا اسی وجہ سے گوند ہماری نہیں ابھی پھولی نہیں پھولی چھوٹا سا میرے پیس ڈالا تھا اور سپید ہوگئی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اس میں ساری گوند شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں گھی بہترین گرم ہو چکا ہے دیکھیں گوند کڑکڑا رہی ہے اور دیکھیں دیکھ سکتے ہیں برکل سلو فلم پر آپ نے کرنا ہے یہ کام تاکہ گوند جلے نہیں اچھے طریقے سے پک جائیں اندر تک اور وہ چورا کر کے بھی آپ نے نہیں ڈالیں بڑے پیسز آپ توڑنے تاکہ اندر تک پک جائیں لیکن اس کا چورا نہ ہو چونکہ چورا فرائی کرنا مشکل ہوتا ہے جلدی سے جل جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی پھول گئی ہے گوند یہ بہت ہی ضبطس قسم کی چیز ہے طاقت اعتبار سے بھی اس نے حضائیت بہت ہے دوسری بات یہ کہ جوڑوں کے درد کمر کے درد کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے پھول گئی ہے پھول گئی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جوڑوں میں طاقت آجائے اور کھوئی ہوئی طاقت بہت ہو جائے تو یہ دیکھیں الحمدللہ گوند بہت اچھی پھول گئے پھول گئے ماشاءاللہ پھول گئے پھول گئے اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ روان رہیم یہ دیکھیں ساری گوند میں نکال لیتے ہوں باہر اس کی شکل دیکھیں کیسے ہو گئی ہے الحمدللہ گوند ہماری پھول گئی ہے اچھی سی کرسپی ہو گئی ہے اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اور یہ یہ السی ہے السی کے بیج یہ میں نے ساف کر کے اس کو ہلکا سا توے پہ بھون لیا تھا اس میں کچھ لکڑی وغیرہ کچھ مٹی ہوتی ہے آپ اس کو ساف کر لیں یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہے میں نے اس کو ساف کر کے بھون لیا ہے ہلکا سا توے پہ یہ گوندھنٹی ہو جائے اس کو بھی میں پیس لیتی ہوں اور السی کو بھی پیس لیتی ہوں اور یہ ہے خشخاش یہ ایک پاؤ خشخاش ایک کچھ سا ہے اپ اس کو کمزیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس کو دھوکا اچھ سے اسptions میں مٹی ہوتی ہے میں نے اس کی دھوکے اور دھوک زای Anthrop میں پھیلا کر پہلے سکر اسerdingsوں کو بھی پیس لیتی ہوں دونس کےب کہ خشخاش آپ جانسے مشغل کر سکتے ہیں یہ بھی پیس کچھ کچھ خشخاش یہ مجھے پیسے ہیں تو میں آپ کو دیکھا ہوں کہ میں کس طرح پیسے ہوں یہ پیسے ہی ہے اسی طرح پیسے جائے گی کسی بھی چیز کا دباؤ ڈالیں گے تو یہ بلکل آرام سے چورا ہو جائے گی اس کو بلکل پاورڈ نہیں بنانا یہاں تھوڑا تھوڑا دردرہ رکھا ہے ہر چیز کو موں میں آتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو گون کو بھی میں اسی طرح پیس لوں گی یہ خشخاش ہے اور یہاں پر ایک کپ سے زیادہ ہیں تقریباً ڈیڑھ کپ بادام ہیں ان کو بھی میں نے دردرہ پیسا ہے ایک کپ میرے پاس اخروٹ ہے اخروٹ کو بھی میں نے دردرہ پیس لیا ہے باقی چیزیں میں ریڈی کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی تمام چیزیں ہو گئی ہیں ریڈی اور یہاں پر میں نے رکھا ہے تقریباً سوا کلو گھی گھی آپ دیسی یا ڈالڈا دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں گھی کو گرم کرنا ہے اچھے سے اور لو فلیم رکھنا ہے اس کے بعد گرم ہونے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پر ہے جی میرے پاس آٹا ایک کلو آٹا ہے آٹا ہے آٹا ہے گندوں کا ٹھیک ہے آپ نے گندوں کا آٹا لینا ہے اگر آپ طاقتور چیز بنانا چاہتے ہیں یہاں ٹیسٹ کے اعتبار سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ میدا بھی شامل کر سکتے ہیں اور صرف سوجی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی سالسال انگریڈینز اور کونٹیٹی میں بتاتی رہوں گی بہت زبردست چیز تیار ہونے والی ہے سارے دردوں کا خاتواں ہو جائے گا انشاءاللہ سپیشلی کمر درد اور جوڑوں کے درد اور بچوں کے لیے بہت طاقتور ہے ایک پنی جو ہے نا آپ کو یہاں ایک لڈو جو بھی ہے آپ بچوں کو لانچ بکس میں دیں انشاءاللہ بہت پسند آئے گا بچوں کو خوش بھی ہو جائیں گے اور کام کی چیز ہے یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو گھی گرم ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ گھی گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں آٹا جو ہے وہ شامل کر دیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دم سے ڈالیں گے تو نیچے نہ گر جائے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ اور مزید اب کیا چیز شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں آٹا جو ہے وہ اس کو مکس کر لوں تاکہ لمز نہ بن جائیں اور فلیم جو ہے نا آپ نے بہت کم کرنا ہے لو فلیم کر دیا فلکل اور آٹے کو جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ لمز اس کے ختم ہو جائیں یہ لمز نہیں پرمنٹ نہیں ہے تھوڑی دیر میں یہ ڈیزولو ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو میں مکس کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ مزید ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے یہ الحمدللہ آٹا جو ہے وہ اچھا سا ہو گیا ہے مکس اور دیکھیں لمز غائب ہو گئے یہاں پر میں ڈالی ہوں تقریباً دو کپ سوجی یہ تقریباً ڈیڑھ پاؤ سے زیادہ سوجی ہے تو میں یہ دو کپ سوجی یہاں پر شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے دو کپ سوجی ڈالی اور یہاں پر جو ہمارے پاس خشخاش ہے ایک پاؤ بسم اللہ الرمان رہم یہ خشخاش بھی ڈال دی اور اس کو اب ہم نے بلکل سلو فلیم پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بھوننا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو میکسیمم ٹائم بتا دوں گی جتنی دیر میں یہ بھونا جائے گا بہت ہی مکوی قسم کا جو ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے پینیاں سردیوں کے سغات ہے اور انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ کچھ چیز تیار ہوئی ہے فائدہ بھی اس کا بہت زیادہ ہے اور غزائیت بھی بہت زیادہ ہے لذت بھی بہت زیادہ ہے کیا کیا بتاؤں میں آپ کو ٹھیک ہے اس کو ہم نے سلو فلیم پر بھوننا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کو ٹائم بتا دوں گی اور دوسری بات اگر مجھے ضرورت پڑی تو اس میں میں مزید گھی شامل کروں گی ٹھیک ہے اچھا جی الحمدللہ بھون چکا ہے ہمارا یہ مکسچر سوجی اور اٹا اور خشخاش جو ہم نے ڈال کے بھوننا شروع کیا تھا تو اس پوائنٹ پر لاتے لاتے ہیں میں نے آپ کو بیس سے بندرہ سے بیس منٹ بتایا تھا لیکن کڑائی چھوٹی ہے کوئنٹوں کی زیادہ ہے تو اس پوائنٹ پر لاتے لاتے ہیں مجھے کمس کم چالیس منٹ لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ کتنے لال ہو گئے ہیں اور یہ نشان بھی پڑ گیا چمچ چلا چلا کے اور یہ دیکھیں اس کا بھوننے کا جو ہے نا اپنا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ گھی چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے اور گھی چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس کو چھوڑیں اور یہ بہت ڈھیلا ہو گیا یہ دیکھیں سائیڈوں سے کناروں سے جو ہے نا وہ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے آپ نے بھی اسی طرح سلو فلیم پر بھوننا ہے ورنہ کچھ کچھ سمیل آئے گی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی سب کچھ خراب ہو جائے گا تو اب اس پوائنٹ پر جو ہے نا میں فلیم کو کری ہوں آف اور تھوڑی دیر مزید آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ جل نہ جائے نیچے سے کیونکہ بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے سوجی آٹا جو بھی آپ بھون رہے ہوتے ہیں اس کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے دو تین منٹ چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کو جو ہے نا نیچے سے یہ جل نہ جائے دو جائے اس طریقے سے اور اس کو اپنے تھندہ کرنا ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن مکمل تھندہ نہیں فقور کینانا تو یہاں پر جو ہے نا میں اس میں شامل کروں گی چینی اور یہ ایک کلو چینی ہے میں نے اس کو پیس لیا ہے آپ چینی کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اور چینی آپ نے تھنڈیا کر کے ہی ڈالنے ہیں گرم گرم میں آپ نے چینی نہیں ڈالنی ہے تو یہاں پر یہ چینی جو ہے وہ میں نے شامل کر دی ہے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے چینی کو اور اس امیزے کو مکسچر کو جو ہم نے بنایا ہے تیار کیا ہے اس کو ہم اچھا سا مکس کریں گے ساتھ ساتھ ہم یہ چیزیں بھی ڈال دیں گے یہ گوند ہے جس کو میں نے تلنے کے بعد جو ہے وہ پیس لیا تھا یہ ایک کپ کے قریب بن چکا ہے اور ایک کپ ہے ہمارے پاس علسی کے بیگ جس کو میں نے بھون کے پیس لیا ہے اور یہاں پر ہے تقریباً ڈیر کپ بادام کا پاورڈر اور تھوڑا دردڑا ہے یہ بھی ہم نے شامل کیا یہاں پر اکھروٹ ہے ایک کپ وہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں اور آپ ڈرائی فروٹ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے لیں زیادہ کم جتنا آپ ڈالنا چاہیں اتنے ڈالیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کی ڈرائی فروٹ ڈالیں جو آپ کو پسند ہے آپ وہ والے ڈرائی فروٹ ڈالیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو مکس کرنے کے بعد کیونکہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ میرے سے مکس نہیں ہو رہا اچھا جی چینی بھی الحمدللہ اچھا سا مکس کر لیا ہے چینی کو بھی تو اب ہم اس کے مناسب سائز کے جو ہے نا وہ پینیاں بنا لیں کے جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنے سائز میں آپ پینیاں بنا لیں کسی بھی شیپ میں بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پینیاں جو ہے وہ گول ہی اچھے لگتی ہیں تو پینیاں جو ہے اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس طرح بنا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں بس یہ پینی بن جوکی ہماری ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تھوڑی سی بڑی سائز کی بنائیں کیونکہ وہ جو پر ہوتی ہیں تو وہ جاتی ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دو پینی لے جائے اور ان کو انرجی بھی ملتی رہے اور ان کی بھوگ بھی ختم ہو جائے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ میں تھوڑی سی بڑی سائز کی بنا رہی ہوں ابھی چیک کرتی ہوں کہ یہ سائز مناسب ہے یا تھوڑا بڑا سائز کروں تو میرے خیال میں یہ سائز مناسب ہے تو بس اس سائز کی میں پینیاں بنا لوں تمام آپ اپنی مرضی کے سائز کی بنا لیں جتنی آپ کو اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ملتی ہوں آپ سے پھر یہ دیکھیں یہ والی پینی تھوڑ سی بڑی بنائی ہے اور میں چیک کروں گی کہ وہ ٹھیک رہے گی یا یہ ٹھیک رہے گی تو بس ایسے ہلکا سا دبائیں یہ خود ہی جوڑ جائے گی جب ٹھنڈی ہوگی اور ہم اس کو اوور نائٹ چھوڑیں گے تو یہ بس خود ہی جوڑ جائے گی پینی ٹھیک ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ گول نہیں ہوتی تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ والی سائز مناسب رہے گا تو میں اس سائز میں تمام بنا لوں پھر آپ سے ملتی ہوں پینیاں تمام یہ دیکھیں یہ تمام پینیاں تیار کر لی ہیں میں نے اور بڑے سائز میں تیار کی ہیں اب ہم ان کو اوور نائٹ چھوڑ دیتے ہیں یہ جم جائیں گے اچھے طریقے سے تو پھر ملتی ہوں میں ان کے جمنے کے بعد آپ سے سب کو صبح و خیر صبح ہو گئی ہے تو پینیاں ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہیں الحمدلللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دبانے سے بھی اور یہ بہت سوفٹ ہے اور ایک چھوٹی سی پینی جو تھی وہ میں نے کھائی ہے ان کو میں توڑ تو نہیں سکتی کیونکہ یہ کسی کی ہیں تو اتنی کرکری اتنی مزے کی ہیں اور بہت زبردست ٹیسٹ ہے اور بہت زبردست کرکری بنی ہے ٹھیک ہے نا جی تو کیسے لگی ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو تاکہ واش ٹائن جلدی سے پورا ہو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ضرور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ